بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمل حسن باجبا ہوں نال نکرام آج 29 نومبر ہے دن بودھ کا ہے اور کل سے لے کر آج تک ہنگامہ ہنگامہ ہے تحریک انصاف کے اندر کل سے لے کر آج تک کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے بہت سارے سوال اٹھے بات یہاں تک چلی گئی کہ کیا دھڑے بندی ہو گئی ہے تقسیم ہو گئی ہے بغاوت ہو گئی ہے تحریک انصاف کے اندر ہوا کیا کل سے لے کر آج تک دونوں پارٹیوں نے دو دھڑے ہمیں بنتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے ایک دوسرے کو کے اوپر غلط بیانی کی بات کی ہوا یہ کہ شیرف صلی اللہ مروت نے یہ کہا باہر آ کر جب وہ جن سے عمران خان سے مل کر آئے کہ عمران خان جو ہے وہ بطورے جو پارٹی چیئرمن ہے اس سے سٹیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور ایک نیا چیئرمن سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ بات جنگل میں کترہ پھیل گئی تو ہوا یہ کہ پارٹی جو ترجمان ہے انہوں نے اس بات کی تردید کی اور انہیں کہا کہ جناب کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر ہم آپ کو اوفیشل سٹیٹمنٹ دیں گے اور ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک جنگ سے شروع ہو گئی ہے کئی انہیں کہا کہ شیر افضل مروت اب اپنی پوزیشن سے بھی جائیں گے کئی لوگوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ آسر کے وقت روزہ توڑ دیا کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھا شیر افضل مروت جو ہے وہ تقسیم پیدا کرنا چاہتا تھا یعنی کہ فلاں 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 پتا نہیں کیا باتیں ہو لیکن ناظرین اکرام ایر ڈی اینڈ اف تا ڈی شیر افضل خان مروت سچا نکلا اور اس سچائی کی تصدیق کس نے کی عمران خان کی بزاتے خود اپنی گفتگو میں جو عمران خان کی جیل کے اندر گفتگو ہوئی ناظرین اکرام وہ منظر عام پر آ چکی ہے جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور آپ بزاتے خود اندازہ لگائیے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام یہ پورا معاملہ یہ اٹھا کیسے یہ ہوا کیا یہ پرابلم کیا تھی کیوں انٹرا پارٹی الیکشن میں نیا چیئر میں نہ رہا کچھ لوگ بہت ایموشنلی اس بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے لوجیکل ریزن کیا ہے عمران خان نے کیسے یہ ایک بہت بڑی شاٹ کھلی ہے اور عمران خان نے جو گفتگو کی جیل کے اندر ایکچلی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ گفتگو ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں آپ کے پیج کے فالو کرنے سے نمبر ون ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور نمبر ٹو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں تو ٹی وی پہ پروپگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کا ایک بہترین موقع مل جاتا ہے تو لہٰذا اس پیغام میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دیجئے نا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھوں اور یہ ساری کی ساری کہانی آپ کے سامنے رکھوں میں ایک بڑی ہی عجیب خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور وہ عجیب خبر ہے ہمارے دوست صدیق جان صاحب کے بارے میں ہوا یہ ہے کہ صدیق جان صاحب کل جا رہے تھے عمرہ کے لیے چھیک ہے ایکچلی تین دسمور کو ان کی والدہ کی برسی ہوتی ہے میں جو صدیق جان نے لکھا وہ میں بزاتہ خود پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی تین دسمور کو میری والدہ کی برسی ہے ارادہ کیا کہ ان کی پہلی برسی پر ان کے لیے عمرہ کروں میں نے آج عمرہ پر روانہ ہونا تھا لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے میں نے کہا موسٹ ویلکم مجھے اس سے نہ تو کوئی حیرت ہوئی اور نہ پریشانی کیونکہ عمران بھائی پہلے ہی ہمیں کہہ چکے ہیں کہ دل نہیں چھوڑنا انشاءاللہ عمران ریاض نے یہ پہلی کہہ دیا ہے کہ دل نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا ہے تو صدیق جان کو روک لیا گیا ہے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے یہ میرے لیے بڑی ڈسٹابنگ نیوز ہے بہت ڈسٹابنگ نیوز ہے سیاستدانوں کی بات سمجھ میں آتی ہے مجھے یہ صحافیوں کو روکنے کی منطق اور کہانی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لہٰذا میں تو کننیم کروں گا اس معاملے کو کہ صدیق جان جو ہے وہ بڑے سارے لوگوں کی دنوں کی دھڑکن ہے ٹھیک ہے تو اس کو روکا جانا بیلکل بھی جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے اب ناظرین کرام آجیں اصل کہانی کی طرف پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ شیعر افضل مروت کی سٹوری بتانے سے پہلے اور عمران خان کی گفتگو سنانے سے پہلے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ ضروری کیوں ہیں اس کے لیے پہلے میں آپ کو کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں یہ ساری چیزیں دو ہمیں تبدیل ہو چکی ہیں تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ بالکل درست بات ہے اس کا بیگرونڈ سمجھ دیجئے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشنز ایکٹ دو ہزار سترہ اور رولز میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ ناہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا عدہ نہیں رکھ سکتا لیکن رکنے پارلیمنٹ کی اہلیت پارٹی عدہ رکھنے کے لیے رکنے پارلیمنٹ بننے کی اہلیت ضروری ہے جس کے تحت نواز شریف مریم نواز اور جانگیر ترین کو سزا دی گئی تھی یہ دو ہزار دو آرڈر میں ہوا تھا دو ہزار دو آرڈر کے اندر یہ تھا کہ وہی اہلیت ضروری ہے اس لیے پھر نواز شریف مریم نواز اور جانگیر ترین کو یہ سزا دی گئی تھی ٹھیک ہے لیکن الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے لیکن ناظرین اکرام آپ کو یاد یہ ہے کہ اسی وجہ سے پھر مریم نواز کو چھوڑ بھی دیا تھا لیکن پرابلم یہاں پر کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ اتراز کر سکتا ہے کہ چونکہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے دستخطے اور نواز شریف صاحب چونکہ ناہل ہو چکے تھے تو لہٰذا پھر سینٹرز کو کہا گیا تھا کہ آپ آزاد ہیں آپ جس طرف جانا چاہیں آپ چلے جائیں کیونکہ ان کے جو ٹکٹ جاری کیے تھے وہ نواز شریف صاحب نے کیے تھے یہاں پر طریقہ صاحب کو بدلیتی نظر آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں نہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تو یہ ہم سے بلے کانشان جو ہے نا وہ چھیل لیں گے اور اگر ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے اور عمران خان کو بطور چیئرمن جو ہے نا وہ رکھا تو یہ پھر بھی اس الیکشن کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیں گے کہیں گے کہ جناب ایک ناہل شخص کو آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ پارٹی چیئرمن بنا سکتے ہیں اور یہ نہ بھی کیا تو ناظرین کرام اس سے اگلا پلان ہے جسے عمران خان نے کیونٹر کیا وہ پلان یہ تھا وہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ پلان یہ تھا کہ عمران خان کی جو دستخط سے پارٹی ٹکٹ جاری ہوئے ہوں گے اور جو لوگ جیت جائیں گے جیتنے کے بعد کہا جائے گا کہ جناب دیکھئے یہ تو عمران خان جو ہے وہ ناہل شخص ہے اس کی دستخطوں سے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا پھر کہا جائے گا تمام لوگوں کو جو جیتے ہوں گے کہ بھائی آپ آزاد حیثیت سے جیتے ہیں اب آپ پارٹی کی حیثیت سے نہیں جیتے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ جس طرف بھی جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں آپ کو کوئی جو ہے وہ روک ٹک نہیں ہے آپ کو روکا نہیں جائے گا تو یہ مطلب پلان بی ہے تو یہ ایک بڑا ہی ڈیزاسٹرس ہو سکتی ہے یہ سیچویشن عمران خان نے اس سے پہلے ہی بھاپتے ہوئے ناہلین کرام جو ہے وہ اس بارے میں الیکشنز کروانے کا سوچا اب جب شیر افضل مروت باہر آئے تو شیر افضل مروت نے اس کا اعلان کر دیا جب پارٹی ترجمان نے انکار کیا تو اس کے بعد شیر افضل مروت کی ایک ٹویٹ آئی شیر افضل مروت نے تب کیا کہا ناظرین کرام وہ سن لیجئے پھر میں آپ کے سامنے عمران خان کی گفتگو رکھ دیتا ہوں انہیں کہا جی میں نے پی ٹی آئی اوفیشل کے جاری کردہ تضاد کا جائزہ لیا ہے میں نے انٹر پارٹی الیکشن کے بارے میں اپنی میڈیا ٹاک میں جو کچھ بھی کہا وہ درست بیان ہے پیسلے چیئرمن پی ٹی آئی نے سینیٹر علی زفر بریسٹر گوھر عمیر نیازی اور میری موجودگی میں کیے میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ تضاد کے پیچھے کون ہے اور گمراہ کن میان کیوں جاری کیا گیا میڈیا کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ برا نام آنے تو مسکورہ بالا افراد سے میرے بیان کی تصدیق کریں یہ شیر افضل مروت نے ناظرین کرام یہ بات جو ہے نا وہ کہہ ڈالی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ واقعی بریسٹر علی زفر صاحب کو پون کیا گیا اور انہیں جو ہیں ایئر وائی کے پروگرام کے اندر معصومانہ سوال والے جو ہمارے بڑے ہی پیارے آنکر ہیں بادامی صاحب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ باتیں درست ہیں تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا جی ہاں شیر افضل مروت جو ہے وہ درست کہہ رہا ہے اور جس جس طرح سے انہوں نے کہا وہ بلکل درست ہے ایسے ہی ہوا اب ناظرین کرام اس کے بعد عمران خان کی جو گفتگو تھی جو اٹھائیس نومبر دوپہر کو گفتگو ہوئی جس نے سب کو ہلا ڈالا تھا پھر وہ گفتگو منظر عام پر آگی اور اس گفتگو کا تمام کانٹیکسٹ اور تمام جو ہے نا وہ سے پہلے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی پھر عمران خان نے کیا کہا یہ ساری ساری کہانی باہران ہے اب میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو ایکچولی ہوا یہ کہ بیریسٹر علی زفر نے عمران خان کو کہا کہ دیکھئے میں وہ ساری گفتگو کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیریسٹر علی زفر نے عمران خان کو کہا دیکھئے ہمیں نہیں لگتا کہ ہائی کوٹ ہمیں کوئی ریلیف دے گی اور مین وائل جو انٹرا پارٹی الیکشن کا ٹائم ہے وہ گزر جائے گا اور میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ چیئرمن کے طور پر سٹیپ ڈاؤن ہوں لیکن مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس کے اوپر عمران خان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا یعنی کہ لگتا یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے سے ذہن بنا کر آئے تھے ذہن بنا کر بیٹھے تھے اور انہیں کوئی ایسی مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی انہیں کہا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آہ ایسا کرتے ہیں پھر چیئرمن کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ تین چار نام پاپ اپ ہوئے ٹھیک ہے ان تین چار ناموں کے اندر جو ہے وہ جو نام تھے وہ یہ تھے بے آہ حامد خان صاحب آہ بیریسٹر علی گوہر صاحب آہ امیر نیازی صاحب ان تین ناموں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اس میں سے ایک نام جو منتخب کیا گیا جو آہ تحریکن صاحب کے چیئرمن نے جس پرہامی بھری وہ نام بیریسٹر آہ گوہر کا تھا اب بیریسٹر گوہر کون ہے ناظرین اکرام بیریسٹر گوہر کے بارے میں میں نے ان کا تھوڑا سا بیکڈرونڈ آپ کو بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ سن لیجئے یہ بیریسٹر گوہر جو ہے وہ ایکچولی یہ ہے کون بیریسٹر گوہر ناظرین اکرام آہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان کا تعلق خیبر پختنخا کے ظلہ بنیر سے ہے بیریسٹر گوہر نے برطانیہ کی یونیورسٹی سے ایل ایل بی اور امریکہ کے واشنگٹن سیول آف لا سے ایل ایل ایم کیا ہے بیریسٹر گوہر کئی عرصے تک اعتزاز احسن این ایسوسییٹس کے ساتھ وابستہ رہے اور اعتزاز احسن کی براہراس نگرانی میں وقالت کرتے رہے بیریسٹر گوہر گزشتہ ایک ساتھ سے عمران خان کی قانونی ٹیم کے باعتماد رکن ہیں تو عمران خان نے یہ کیا کہ ادھر ادھر دو چار لڑائیاں ہونے سے بہتر ہے کہ بیریسٹر گوہر کو چنا جائیں تو آہ ایڈ ڈی اینڈ آف دے ناظرین کرام پتا یہ چلا کہ جو شیر افضل مروت کہہ رہا تھا وہ سچتا باقی سب قسم جھوٹ تھا کیونکہ عمران خان کی اپنی گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیر افضل مروت ہی جو ہے وہ سچ کہہ رہا تھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شیر افضل مروت کو لے کر چونکہ وہ ایکسٹرا اورنیرلی پاپولر ہو رہے ہیں تو ہم نے پارٹی کے اندر کچھ چیزیں دیکھی یہ بھی پتا چلا ہے کہ جناب پشاور کے اندر جو کنونشنز ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ اندازہ ہوا ہے کہ عاطف خان صاحب جو ہے نا اس کے اوپر منع کر رہے ہیں کہ یہ کیوں آپ بائیکاٹ کریں کنونشن کا جس کے اوپر بیریسٹر جو یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں شیر افضل مروت صاحب نے وائس نوٹ کیے علی امین ڈھنڈاپور کو اور انہیں کہا کہ جناب آپ اس کے اوپر ایکشن لیں یہ کیا جو ہے نا وہ کیا جانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس وقت ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈیوینز موجود ہیں سب چیزیں موجود ہیں لیکن ایک اچھی خبر ناظرین اکرام کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ سن لیجی اس سے تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ افاقہ ہوگا بہت سارے لوگ کہنے ہیں جی ہمارا چیرمن تو عمران خان ہی ہے ہم تو جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کرنے والے ہمارا چیرمن امران خان ہی ہیں تو ان کے لیے ان کی اطلاع کے لیے میں ارز کر دوں یہ بات درست ہے طریقہ انصاف نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو چیرمن ہوں گے وہ عمران خان ہی ہوں گے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عارضی چیرمن اس وقت جو ہے نا وہ عارضی چیرمن بنائے جائے گا عمران خان کی اپیل لگی ہوئی ہے تیس نومبر کو بھی ایک اہم سمات ہے امید ہے ان سارے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان کو ریلیف ملے گا تو جو ہی ریلیف ملے گا عمران خان کو فوری طور پر پارٹی چیرمن جو ہے نا وہ دوبارہ بنا دیا جائے گا یہ کوئی اتنا لمبا چڑا مسئلہ نہیں ہے یہ فوری طور کا مسئلہ ہے تو لہٰذا ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں عمران خان نے بزاتے خود اریشیٹ کی ہیں پارٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آہ یا شاید شاید آہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ شیر افضل مروت ان کو کمیونیکیٹ کریں اور وہ پھر آگے سے کمیونیکیٹ کریں جبکہ شیر افضل مروت کہتے ہیں جی میں اندر سے سیدھی بات کر کے آؤں میں کسی کو کیوں بتاؤں آہ خیر اس کے اوپر پارٹی ڈسپلن کو دیکھتے ہیں کہ تفجیمان فالو کرتے ہیں یا شیر افضل مروت صاحب کو فالو کروایا جاتا ہے آہ پرابلم صرف یہ ہے لیکن ایک بات دروست ہے کہ شیر افضل مروت ناظرین کرام سچا ہے ابھی تک اس سیچویشن کے مطابق تو یہی پتہ چلا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ سچا نکلا ہے اور باقی صاحب شاید لاعلمی میں مارے گئے ہیں لیکن آبیسلی ان کو علم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دروز تو عمران خان سے نہیں ملے شیر افضل مروت صاحب جانا وہ روز ملنے ہیں اس لیے میرے خیال سے حقیقت ان کے سامنے کھلی اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بتا دیا اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ پاکستان